بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں میں ہوں قیصر خان اس ویڈیو میں میں نے آپ کو تمام وہ چیک لیس دینی ہے تمام اپ ڈیٹ انفرمیشن دینی ہے جو لوگ بھی انڈرولڈ ہو چکے ہیں اور جو لوگ بھی رابطہ کر رہے ہیں ایک تو رابطہ کرنے کے لیے اب ہمارے پاس ٹائم اگر اس سیزن کی بات آپ کریں گے جو پروگرام گورنمنٹ کا ہے جس میں اٹھاسی ہزار ویزے ہیں یہ اب ٹائم کم رہ گیا ہے جتنا جلدی اپلائے ہو کر سکتے ہیں آپ کر لیجئے گا اٹلی سیزنل ویزے کی بات کر رہا ہوں ساتھ ہی ساتھ میں آپ لوگوں کا شکریہ ابھی ادا کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ لوگوں نے اس چینل کو ہمارے ادارے کو پاکستان کا نمبر ون ٹراول انٹور انڈسٹری کا آپ نے ہمیں چینل بنایا اور آج یوٹیوب کے مطابق ہم لوگ نمبر ون ہیں اور یہ بارلی بہت فخر کی بات ہے اور آپ نے اسی فخر کو اسی تعریف کو اسی شکریہ کو جو ہے اس طرح بھی سمجھنا ہے کہ تقریباً تقریباً اٹھائیس لاکھ لوگ جو ہے وہ ایک مہینے میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں جس کو ایوریج اگر آپ نکال لیں تو ایک لاکھ لوگ روزانہ چینل پہ آ جاتے ہیں اور ان کی کیوریز بھی جنریٹ ہوتی ہیں وہ کیوریز کو ریپلائے کرنا ایک لاکھ لوگوں کو روزانہ فیس کرنا ہمارے لئے ایک ہماری کپیسٹی ضرور ہے اور اسی لئے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ ورڈ سپ میسج کر رہے ہیں تو چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے میں دیجئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں میں نئے میسجز بھی جنریٹ ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ہم کم از کم آپ کو فارق کر دیں تو اس کے لئے اگر کبھی دیر ہو جائے تو آپ ہمیں اپنا سمجھ کے معاف کر دیا کریں کیونکہ ہم اپنی پورا زور لگاتے ہیں لیکن ہم بھارال انسان ہیں اور ہماری ایک کپیسٹی ہے دو شفٹوں میں کام کر رہا ہے وہ تمام سٹاف جس کو جو آپ کو ریپلائے کر رہا ہے سولہ گھنٹے کام کرتا ہے دونوں سٹاف مل کے لیکن پھر بھی آپ ان کو ریائیت دیجئے گا جہاں تک بات ریشو کی ہے آپ ریشو پوچھتے ہیں سیکسس سٹوریز پوچھتے ہیں لوگوں کے انڈریوز سننا چاہتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے جس کا لائنسنس نمبر ہے اور جس کا لائنسنس نمبر ہے اس کی ویریفیکیشن اس طرح نہیں ہوتی کہ آپ ہمارے آفیس سے پوچھیں کہ آپ کا آفیس کیسا ہے اچھا ہے برا ہے یہ ہمارا سٹاف تو تعریف ہی کرے گا کہ اچھا ہی ہے وہ چھوڑ دے آپ اس کی جرنل انویسٹیکشن کیا کریں آپ کے پاس ای پی کی ویب سائٹ بھی ہوگی ویب سائٹ بھی ہوگی گورنمنٹ کی ایوییشن کی وہاں معلومات کریں اور اس کے بعد ریشو بتائیں اب ریشو ایک ایسا سوال ہے جس کا جب آپ آفیس سمیشہ کہتا ہے کہ جی آپ پرائیویٹ معلومات مت لیں مگر پور ایک ایگزامپل اگر میں آپ کو کہہ بھی دوں کہ جی ہماری جو سکسس ریشو ہے وہ 98.99 ہے 98.99 ہے تو آپ اسے غلط کے ساتھ ثابت کرو گے سوال ہی پیدا ہوتا ہے نا آپ کے پاس کیا ٹولز ہیں آپ کے پاس کونسی ویب سائٹ ہے آپ کے پاس کونسی وہ ڈیجیٹل سسٹم ہے کہ جس سے آپ کو گئے کہ نہیں آپ کی سکسس ریشو جو ہے 98.99 نہیں ہے آپ کی سکسس ریشو جو ہے وہ 96.77 ہے یہ کیسے کریں گے آپ لوگ تو یہ سوال جو ہے یہ ایسا ہے کہ اگر آپ یہ نہ کریں تو زیادہ آپ لگے گا کہ آپ سیریس ہیں ٹھیک ہے نا اگر یہ سوال کریں گے تو میں نے آپ کو آپ کے ساتھ نے فگر رکھی ہے آپ مجھے غلط ثابت کریں کہ 98.99 نہیں ہے میں آپ کو غلط ثابت کر دوں گا کہ 96.77 نہیں ہے سمبل سی بات ہے یہ مزاق شروع ہو گیا اب آجے یہ اٹلی سیزنل ویزے کے اوپر اور اس کے اندر آپ کہتے ہیں چیکلس بتائیے چیکلس سن لیجئے گا اور وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس سب سے پہلے سی وی مانگتا ہے آفیس آپ سے ہمارا آفیس سی وی مانگتا ہے اس سی وی کے اندر کم از کم آپ کا جو فرسٹ پیج کی ڈیٹیل ہے وہ آپ دیا کریں نہیں دی تو دوبارہ دے دیں ٹھیک ہے آپ وہاں دیا کریں اگر نہیں دی تو کوئی بات نہیں آپ کے نام سے بھی ہو جائے گا اور جو لوگ سی وی دینا نہیں چاہتے میں نے آفیس کو ہدایت کر دی ہے اگر وہ سی وی دینا نہیں چاہتے یا ان کے پاس سی وی نہیں ہے تو ان سے بھی ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ اپنی فرسٹ پیج کی جو ڈیٹیل ہے وہ تصویر کھینچ کے ٹھیک ہے موبائل سے ہی کھینچ لیجئے وہ خالی شیئر کر دیجئے ہمارے ساتھ ہم اسے قبول کر لیں گے ٹھیک ہے آپ کی سی وی اگر آپ سے نہیں بنتی کیونکہ بہت ساری مجھے کمپلینز آئیں کہ ٹائم شوٹ ہے ہم سی وی نہیں بنا پائیں گے تو کم از کم پاسپورٹ تو ہونا چاہیے تو پاسپورٹ کی تصویر کھینچ کر کے آپ ہمارے بس بھیجئے اور پھر آپ کہتے ہیں پروسسنگ ٹائم کیا ہے اس کا دیکھئے تقریبا تقریبا اپریل مائی یہ نہیں کیونکہ سمجھ لیجئے کہ کم از کم اگر میں لیگل ٹائم کی بات کروں تو مجھے انہوں نے گورنمنٹ نے کہا ہے فورٹی فائف ڈیز گورنمنٹ اگر میں بات کروں تو انہوں نے کہا کہ ہم فورٹی فائف ڈیز میں آپ کا فیصلہ کر دیں گے اب اگر وہ ہمارا فیصلہ کر دیں گے اور میں اس ڈیٹ کو مان لیتا ہوں تو پینتالیس دن ہیں لیکن اس فیصلے کے بعد کیا ہوگا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا آپ کا نام نہ آئے تو ایسا ہو سکتا ہے لیکن بعد ایک یاد رکھیے گا کہ پینتالیس دن کبھی ان کے ہوتے نہیں ہیں کیونکہ میں ہر سال کرتا ہوں یہ کام میں نے کبھی بھی پینتالیس دنوں میں فیصلے ان لوگوں کے ہوتے ہوئے دیکھیں نہیں ہیں لہٰذا یہ اگریکلچر کا کام ہے یہ کبھی ختم یا بند نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا اور اس کے اندر یہ ضرور فلیکسیبیلٹی رکھتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے چار سیزن میں کام ہوتا ہے ایسا کبھی ختم نہیں ہوتا لیکن ہاں کوٹہ ضرور ہوتا اسو ٹھیک ہے آپ کے پاس پاسپورٹ ویلیڈ ہونا چاہیے کم از کم ایک سال کا پاسپورٹ ویلیڈ ہونا چاہیے یہ اپنے پاس رکھیں ٹھیک ہے نا آپ کے پاس چار تصویریں ہونی چاہیے آج کے تصویریں پانچ پنٹوں مل جاتی ہیں شاپ سے کوئی پرولم نہیں ہے آپ کے پاس جب آپ سے مانگا جائے گا جب آپ کا نام نکل آئے گا تو جن لوگوں کا نام نکل آئے گا انہیں پولیس کریٹر سیٹیفیکٹ ارینج کرنا ہوگا جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے اوپر ایکٹیف ایف آئی آر نہیں ہونی چاہیے بات سمجھ گئے ایکٹیف ایف آئی آر نہیں ہونی چاہیے اس کے علاوہ جب آپ کا نام آ جائے گا ان لوگوں سے ہم تقاضہ کریں گے ایم آر سی کا میریچ میریچ سیٹیفیکٹ ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو میریچ سیٹیفیکٹ دینا ہوگا اور اس کے بعد نادرہ سے نکلتا ہے یہ اور اس کے علاوہ آپ کو دینا بلکہ نادرہ بھی نہیں آپ کا جو یو سی آفیس ہوتا ہے اس سے نکلتا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو دینا ہوگا ایف آر سی ایک سوال کا جواب اور دے دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مان لیجئے سر میں یو اے ای میں ہوں میں تو سعودیرہ بی بی میں ہوں میں تو امان کے اندر ہوں میں تو بہرین میں ہوں میں تو قطر میں ہوں میں تو دوہا میں کہیں ہوئے ہوں میں ملیشیا میں ہوں کوئی بھی نام دیتے ہیں بھئی آپ کہیں پر بھی ہیں اس سے کوئی فر نہیں پڑتا کہ کیا آپ پاکستان سے بیٹھ کے اپلائے کریں گے تو نام آئے گا آپ کہیں پر بھی ہیں آپ ہیں ٹھیک ہے نا آپ کا ہونا ضروری ہے اگر آپ ہیں تو آپ کا پاسپورٹ بھی ہوگا پاسپورٹ پاکستانی ہی ہوگا تو لہٰذا آپ کو اپلائے کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی رکاوٹ کباہت نہیں ہے سسٹم سیم ہے ہمارے ساتھ آپ آن لائن کر سکتے ہیں آگے چلیے آپ کہتے ہیں کہ میں تو مرد ہوں میں نے اپلائے کیا تو کیا عورتیں بھی اپلائے کر سکتے ہیں یہ عورتوں کے سوال پاکستان میں بھی عورتیں کام کرتی ہیں میں یہ نہیں کر رہا کہ پاکستان کی عورتیں جو کام نہیں کر رہی ہیں لکھو عورتیں کام کر رہی ہیں اور کون سا عورت کام نہیں کر رہی ہے بہترین کام کر رہی ہے آفس کے اندر اپنی خدمات دے رہی ہیں وہ زمانہ تو نہیں ہے کہ صرف ٹیچنگ میں ہی عورتیں ہوتی تھی آپ تو ہر کام کے اندر عورتیں موجود ہیں آفس کے اندر بڑا رول ہے خواتین کا اور زیادہ لگن سے کام کر رہی ہیں لیکن گزارش یہ ہے کہ جب آپ پاکستان سے باہر نکلتے ہیں تو پھر آپ عورتوں اور مرد میں تمیز مت کیا کریں یہ جو ایگری کلچر کا کام ہے یہ عورتیں ویسے ہی کریں گی جو مرد کر رہے ہیں تو عورتیں بھی اس میں آلاو ہو گئیں اس کے اندر کچھرے کا ٹرک بھی عورتیں چلا رہی ہیں اس کے اندر سڑک کے اوپر کام بھی عورتیں کر رہی ہیں ہر قسم کا کام آپ موں سے جو بھی کام بولیں گے کہ کیا یہ عورت کر سکتی تو وہ عورت بھی کرے گی مرد بھی کرے گا بہار مرد عورت نہیں ہیں وہاں پر ایک انسان چاہیے ان کو وہ مرد ہے یا عورت ہے یہ اس کا ذاتی معاملہ ہو گیا اس کے بعد میں نے یہاں پر اب تک جو پڑا ہے اور پوچھا ہے انہوں نے مجھے ایج کے بارے میں پوائنٹ نہیں دیا وہ کہتے ہیں کہ ایج کے بارے میں بات مت کریں آپ کیس دیں باقی کام ہمارا ہے کہ ہم اس کو لیتے ہیں کیلئے لیتے ہیں اب جب انہوں نے ایج نہیں بتائی تو میں بتا دیتا ہوں آپ کو میرا خیال یہ ہے کہ آپ خود خیال کر لیں اس کے اندر کہ پچپن سال کے بعد اپلائم مت کریں یہ میرا خیال ہے یہ انہوں نے مجھے نہیں کہا یہ میرا ذاتی معاملہ ہے یہ میں کہاں سے پکڑ رہا ہوں یہ میں کینیڈا کی بات سے پکڑ رہا ہوں یہ کینیڈا کا لائیا لگتا نہیں ہے مگر کینیڈا نے بھی اگر کئی لگائی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ پچپن سال تعلیم کے بارے میں بھی یہ لوگ خاموش ہیں یہ بات نہیں کر رہے تو یہ کہتے ہیں کہ تعلیم کے بات ہم کیوں کریں ہمیں آپ سے کھیتوں میں کام کروانا ہے پیکن میں کام کروانا ہے آپ سے انگلیش نہیں سننی آپ سے ہم نے لیکچئر نہیں سننا آپ کوئی اٹائلین زبان نہیں آتی تو ان تمام باتوں کے لیے ہم آپ سے کیا ان تمام باتوں کے بات کریں گے تو میں نے کوشش کیے کہ جو سوالات لوگوں نے کیے تھے اٹلی ویزا کو لے کر کے میں نے انفارم کر دیا ہے ابھی ٹائم ہے ابھی ٹائم ہے اگر اپلائے کرنا ہے تو ابھی ٹائم ہے کیونکہ ابھی تاریخ موجود ہے ہم لوگ آپ کے لیے ہمارے جو ٹیم ہے جو سی ویز پر کام کر رہی ہے وہ دن رات کام کر رہی ہے لیکن اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ سی وی نہیں دینا چاہتے وہ اس فرسٹ پیج کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں جس اپنا فرسٹ پیج دیجئے انرولمنٹ کیجئے اور معاملے کو کوئی پر کلوس کر دیجئے آگے مت بڑھئے اس کے بعد جب ہم اس کو ختم کر دیں گے اس پروگرام کو تو اس کے بعد جو ہے پھر ہم آپ سے سی وی کے ساتھ تمام معاملات ساتھ بات کر لیں گے ابھی ضرورت نہیں ہے جب نئے پروگرام میں ڈالیں گے نا اس کو پھر ہم کر لیں گے اس ٹائم اتنی امرجنسی آ چکی ہے کہ میں آپ کے ساتھ وہ بات نہیں کر سکتا ہوں کہ اس پر میں آپ کو وعدہ پورا کروں لیکن انہوں نے مجھے کہا ہے تو میں نے آپ کے ساتھ میں رکھ دیا کیونکہ یہ ان کی ہی بات ہے میں نے ان سے کہا کہ میں سی وی کو بناوں اور تمام چیزیں کروں انہوں نے کہا کہ آپ فرسٹ پیج پاسپورٹ دے دیں اگر نام نکلنا ہوگا تو اس سے نکل جائے گا اس کے بعد ڈاکومنٹ آپ نے دے نہیں ہے یعنی کہ آپ نے ایف آر سی ایم آر سی کریکٹر سرٹیفیکٹ اور پاسپورٹ ڈیٹیل اور تمام چیز دینی ہیں